ایسا بھی شاہین نے کہا کہ انہوں نے ایسا لگا کہا اور داکٹروں کی بھی لگا تو انہوں نے بہت مدد کی اور بہت سے ایسے ایسے لوگ ڈاکٹر کو کال کیا کہ جو ہم سے کال کر رہا ہے کہ ہم سے کال کر رہا ہے ہم سے کال کر رہا ہے کہ ہم سے کال کر رہا ہے تو اسی طرح سے جو کال کر رہا ہے کہ ہم سے کال کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے چونے ہیں I hope you don't mind me بعد اگنار کا ایک ہمارے چونے ہیں تو وہ ہمارے چونے ہیں وہ کہ جو ڈاکٹر نام ہے چاہیے آپ یون بیرد ڈاکٹر نام ہے یہ کہ خریف ملک کے لئے چاہیے وہ چلے کے لئے پاس میں یہ چاہیے اور یہ اور چاہیے کال کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا رہا ہے اور اس کے لئے کی پاس کر رہا ہے 來یด کرنا آئستے میں طرح حافظ Punk Bird بار کبیوو رقم بصبحوں میں ڈیوڈا ont بنائے کہ مرسینہ ڈیوڈ آٹھاع کہ اکتر و سینا ہم سر ترینی ای 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 مجاز میں سکتے ہیں شکریہ ورائیں گے مجیسری تک کہ اس مجیسوری اور اس وقت اس شئی طرح سوچانا مجیسوری شکریہ اسلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کیسر بھائی نے اندوستانی میں پاتھی ہو تو تمجھے آتی نہیں لیکن پر جے علیگر کے بارے میں علیگر ہوگا نسے پات کر سکتا ہوں کہ انگریزی میں پات کر سکتا ہے بڑا سکا لگ رہا ہے میں نیو یورک میں پاتھ رہا ہوں میں آجا ہوں جو سب سے پہلے شکریہ سرسید خان پہمد خان صاحب کا تمہوں نے پتہ نہیں کب مجھے سالیہاں نہیں ہیں میں آتھا آپ کا بھولیہ کہ یہ سوچا کہ ہر سوال کا جواب ایڈیوکیشن ہے اور آج کے دور میں جب اور سپیشلی ہنوستان کی سوسائیٹی اپنی ڈائیورس سٹیٹی سے سٹرنل کر رہی ہے اس دور میں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھلی ساری سٹرنل کا جواب کھینیوکیشن میں رکھا ہے اور ایسے جتنے ایڈیوکیشن رسٹیٹیوٹس اور بنیں گے اتنا آگے سوسائیٹی جائے گی تو ہماری یہ شکریہ پہنچیں گے جب مجھے مجھے پہنچیں گے کھینیوکیشن ہوں کھینیوکیشن ہوں ہاں کھینیوکیشن ہوں ہاں کھینیوکیشن ہوں میں گیادرنگ سے بہت شایئے ہوں جب مجھے کوئی بھی انوائیٹ آتا ہے تو میرے پاس میرے سب سے پہلے دماغ میں چلتا ہے کہ مجھے یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے تو میں ایک بہانہ ڈھومنا شروع کرتا میں پارٹی مجھے مجھے جانا کیلئے بڑا مشکلتہ آم زیادہ لوگوں سے ملنا ملنے مشکلتہ آم لیکن جب بھی مجھے علیگر کے مطالق کوئی انوائیٹ آتا ہے تو دماغ پہلی یہ چلتا ہے کہ اچھے یہ ہے اس چیز کو کیسے آوائیٹ کر کے ہاں چاہ جاؤں اور میں سوچ رہا تھا آج دن میں میں نے سوچا تھا کہ میں کارزا ٹیلوں گا کارنیٹر میں وہ ہوا نہیں ہے ہاں میں اتنی بارش ہوئی میں نے پچھے بھی فٹوگرپی شروع کیا تو ساہاں جا کے فورڈ میں کھیچوں گا بچھ پر اتنی بارش تھی کہ میں نکل نہیں سکا کل ہاں مچھا ہے کل کریں ہاں لیکن کل ایک اور ہاں تو میں سوچ رہا تھا آج دن میں لیٹا ہوا میں نے کہا ایتنا ایسا اپنے ٹھیک ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پڑھے ہیں وہاں سے آپ کے جونئرز ہوتے ہیں سینئرز ہوتے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی ساری اسوسییشنز پوری دنیا ہر سال اس دن اس بات کو سیلیبریٹ کرتی ہے کہ علیگرد مسلم انسٹی بنائی گئے اور اس کو وردی اس سیلیبریشن مانتی ہے اور میں ابھی بات کرنا کبھاہر کے اگر مجھے سے مدالی دی جائے کہ ہر سال تم یہ ارگنیز کرو تو میں کبھی نہیں کرنا مطلب میں پہلی باری نہیں کرنا تو آپ لوگ اپنے اور امریکہ جیسے ملک جہاں برطن بھی صاحب کرنے پڑتے ہیں ہاں ہم لوگ تو اس مام میں پریبیلیج رہے ہیں کہ بھائی جاکٹ مجھے آئند کرنا تو ان کے پاس کوئی تھائی نہیں تو مجھے خود پڑتے ہیں ستر سال کے بعد میرے کپڑا پپڑا اس طرح کیا ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہے اور مجھے دھیرے دھیرے لگا کہ حلی گھر جو ہے ایم یو خاص طور پر یہ غزل کی طرح ہے جو جتنی بار بڑو تھوڑی سی اور سمجھ میں آتی ہے تو ہاں ایک ایک شیر اس کا کھل 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 جب میں گیا تو میرا جان آلی گرر ایکچول ایکسیڈٹ تھا تو زمانے میں جب انہوں جنرک کے لئے انٹرنس چاہیے تھا کیونکہ میں انجنر بننے کیلئے شاید بنہ ہی تھا اور وہ مجھے ایک لما ہے جو مجھے بھولتا نہیں کہ جب وہ ایڈمیشن کے لئے انہیں گیا تھا تو فادر ساتھ میں گئے تھے انہوں بنانا رسکر رہنے تھا تو اس زمانے پر دنگیا ہوا کرتے تھے ہندو مسلمان سالانا جیسے ایڈ ہولی ہوتی تھی ویسے تھے ہوتے ہوتے اب وہ تھوڑے کم ہو گئے وہ دنگیا تھوڑے ایسے طبیل ہو گئے اندر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن جو ایک celebration ہوتا تھا ہماری ہماری دشمنی تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گئے تو جب پیتا جی مجھل چھوڑے گئے تو وہ بچارے ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ پاکستان میں چھوڑ جائے اور مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا تھے کیوں کیوں کیسے شیروانی پہنائیں گے آج میں جان کچھ کہ شیروانی نہیں پہنی میں جب ڈکلا وہاں سے پہ کسی بھی شیروانی پہنتا تو میرے ڈیزائنر دوست ہو گیا تو کچھ ایسے ٹیرے بٹن والی شیروانی بنا دیتے کبھی کچھ اس پر لگا دیتے کبھی کچھ کر دیتے اس پار میرے کہ آپ یہ دور اکلیس ہندوستان کا سماج ہے جہاں پہ سمبلزم سے بچھنے کی زفرت ہے جو آتما ہے جیسے میں ایک بار یونین ہال میں مجھے فیلیسیڈیٹ کیا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بلایا تھا تمہاں جب میں بولنے کے لئے مائک پکھا آئے تو میں ٹوپی نہیں پہنے زاہری ہونڈک شروع ہو گا تو جو یونین کا جو ریسیڈنٹ دیا وہ نے اپنی ٹوپی تھی میں پہنی میرے ان سے جھگڑا گیا میں نے کہ بھائی یہ ٹوپی اور شیرمانی جو ہے پہلی بات تو مسلمانوں کے ہمی یہ ہندوستان کی ہے دوسری بات لیکے اس سے کیا تہہ ہوگا اس سے میرا پیار دے ہمارکی علی رب کے لئے یہ ٹوپی کے بنا میں علی رب میں بولنے کا اخدا نہیں تو اس سمولزم سے بچنے کے لئے میں اس بار تہہ سمولزم جا کے نمائشوں میں ہلوہ بڑا کھایا اور کبھی کبھی بنا پیسے دیے بھاگے ہیں وہ پتہ نہیں آپ لوگ میں سینئر ہیں زیادہ سینئر لوگ دکھ رہے ہو جی میں مانتا ہوں کہ میں 35 ہوں ہوں میں بتاتا ہوں کہ اپنے سے چھوٹ لوگ ہم لڑکیوں کو دیکھنے جاتے تھے اس کے اوپر ہمارے دل میں کوئی ڈیزائر نہیں تو لوگوں کو سمجھ میں میرے بیٹے کو بولتا ہوں یا اور youngsters کو ان کو سمجھ کے لئے آتی بات کہ دیکھنے کیا مطلب ہمارے دکھنا ہی اتنا مشکل تھا مطلب میں ایک میری سینئر تھی پتہ نہیں کیوں چاہی پہنچنی شہر ریپی روڑ پہ تو لوٹ کے آگے چاہی میں پہ آئی تو آگی دن میرے بندوق لگ گئی مجھے بلا کے دھمک آیا گیا تھا کہ تم S&M hall پہ جاؤ گئے اور میں سال دن سال نہیں گیا دک کے مارے تو وہاں سے نکلے ہوئے لوگ اور ہم مجھے اتنا اچھا رکھتا ہے کہ جانے کہاں 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 مہنچے کسی بھی ملک پہ جاؤ ڈی یوک پہ اتنے سارے لوگ ہیں علی گھر ہیں ایسا پہ سے دیکھ 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 ڈی سی گیا تھا اپنے ساتھ کے ویش میٹس ہیں پتہ ہیں جو دنیا کے ہرمنٹ میں ہے لیا ماشاء اللہ گھنے 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 پر ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کے ہمارے انسٹیوشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آدمی دوست ہیں بھلے نیہال جیسا دوست ہے لیکن دوست ہے بھلے نجم جیسا دوست ہے دوست نجم کو آئے دو تیس سال بعد بہت 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 شکریہ مجھے ہاں بنانے کے لیے اور ہم سب کو جو کر سکھے علی گھر کے لئے ایم کے لئے کرتے رہنا چاہیے کبھی آپ لوگ کو لگے کہ میں کسی کام آسکتا ہوں علاوہ یہ اورگریز کرنے کی ایمیٹ اورگریز کرنے کی علاوہ تو میرا پڑا من ہے میں نہ ملک بنانے کے بعد سے میں تھوڑا ڈر گیا ہوں سر نے کہ علی گر پہ فلم آنی کو کہ اب میں اس بات کو اپنے اور انڈر لائن نہیں کرنا چاہتا کہ ہندو مسلمان ایک نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیلحال ہمیں محبت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کریں محبت اس کے بارے میں بات کر کے مجھے لگتا ہے جو بھی ڈیفرنسز تھوڑے سے بڑھ گئے آنچ کر اس کو اور بن رہی ہی تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کام کرنا چاہیے ایک بوسرے کام آنا مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے 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 دور بھائی یہ دور بھی جائے ہم جائے میں بات ہو دی ہم کھانا کھانے دیں میں کہ رہا تھا ہندو اور مسلمانوں نے بہت سارے inconvenient conversation کیے نہیں آمس مطلب جب ملک کا بڑھوارا ہوا تو صحرح ہم نے اور اس کے پاک پھر وہ لائن بھائی پھج گئی اور پھر وہ اجیب سا ہمارا underline tension دونوں قوموں کے بیچ میں رہا ہے ہندو بات کرتے رہے کہ مسلمان کھانا مت کھانا کیونکہ وہ تھوکے دیتے ہیں کھانے میں اچھا سنی شیعہ کے بارے میں ایسا بولتے تھے اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میں بولتا ہوں دوستوں سے بمبئی میں کہ اگر ازان کی والیوم سے تکلیف ہوتی ہے تو کسی نے کوشش کی جا کے مسجد کا بات کریں کہ بہت سا کم کر لیجے مجھے نہیں لگتا کہ اس بات پر دنگا ہو ہے مجھے لگتا وہاں جا کے جو بھی آرگنائزر ہوگا کوئی مانا صاحب نہیں ہوگا لیکن جو بھی ہوگا اس سے اگر بولے گی کہ تھوڑا سا کم کر دیجئے فجر والی تھوڑی کم کر دیجئے تاکہ سونے میں تکلیق تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی دنگا ہو جائے گا یا کونٹروورسی ہو جائے باکچی ہوں وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں کم کر جو بھی ہوگا پر تلوانے نہیں نکلے تلوانے دوسری باتوں میں نکال ہی لیتے ہیں ماشا تو ہم نے اندر دبی نہیں بات ہمیں اندر ہی اندر بات کرتے رہے اور دیوار سی تھی جو انوزبل تھی اور اچانک اس دیوار دیوار مطبب یہ تھی نادام تھا یا بہت سیانہ تھا مطبب اتنی مولانا صاحب تبلیغ اگر جو اندر انوزبل ہی تو ادھار لنیا اگر اگر انوزبل میں کبھی بھی پیسہ بھی میں نکلہ مولانا صاحب و اکسر تبلیغ ماتا دی میکن موسی تش موسی تبلیغ سے تو ان سے دوستیوں کی بات دیتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا اندامیاں کے آگے تالہ کی لگا دیا آپ نے تجھے مجھے کوئی تالہ سنوئی لیتا تھا تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے بڑھایا کہ وہ لفظ ہے کیا اس قسم کی باتچیت ہوئی نہیں ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ اس دور کے بعد اور اس دور کے دھرمیان انہوں کو وہ باتچیت کر لینی چاہیے کیونکہ اتنے اختلاف کے باوجود بھی اگر اتنے پیار سے سبتر سال سے ان لوگ ساتھ میں رہے ہیں تو میرے خار میں میں خاصا ناستک ہوں لیکن میرے گھر پہ گنپتی بھگوان آتے ہیں میرے کچھ مسلمان دوست بھی آتے ہیں تو ایک دن ایک میرے شائر دوست ہیں شکیل وائی وہ آئے ہوئے تھے تو آرتی ہو رہی تھی تو لائی لگتی ہے سب مجھے جا کے آرتی کرتے ہیں تو انہوں نے بھی آرتی کرتے ہیں تو میں مجھے بڑی آرت بھی میرے گایا یہ مسلمان آتے ہیں بھپرستی کر رہا تو میں ان کو پونے ملے کے پوچھا تو میں پوچھا تو نہیں پوچھا تو نہیں کر رہا بھئی میں تو مسلمان ہوں میری نیت ہے میں نے ایک بھگوان بھگوان ہے یہ آپ کے بھگوان ہے تو میں آپ کی ماں کا عدر کرتا ہوں تو میں آپ کے بھگوان کا بھی عدر کرتا ہوں سلام آپ کی شکریہ جب ہم اربیوڈ کرتا ہوں آپ کو ملے کے ساتھ انگروں کو بھگوانے کے ساتھ مجھے بھگوانے کے ساتھ مجھے ایسی طرح بھگوانے کے ساتھ 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 شکریہ